اسلام علیکم ویرڈز کیا حال چالیں ویرڈز آج کی ویڈیو میری ان بین بھائیوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اور جن کی فیملیز میں سے ان کے بھائی ہزبین بیٹے یا کوئی بھی فیملی میمبر دبائی میں یا الگ کسی عرب ممالک میں محنت مزدوری کرنے آئے ہوئے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کا حال چال پوچھتے ہیں ڈیپ ٹوپ کی فرمائش کرتے ہیں کبھی آئی فون کی فرمائش کرتے ہیں کبھی کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ ان کو کہتے ہیں وہ آپ کو نہ بھی نہیں کر سکتے لیکن پہلے خدارہ آپ ان سے ان کا حال پوچھا کریں آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کیا کہ وہ یہاں پہ بیٹ سپیسز میں رہ رہے ہیں کتنی تنگ زندگی گزار رہے ہیں آپ کی خوشیاں پورے کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کی ہر چیز کو وہ کبھی نہ نہیں کریں گے لیکن خدارہ ان چیزوں کو مانگنے سے پہلے آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں آپ کس حال میں رہ رہے ہیں آپ ہماری یہ صورت پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کے پوہ پھیلانے چاہیے ہم میں بڑی وہ ایک ہم میں کانفیڈنس آ جاتا ہے ہم لوگ اس پر پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہمارے ہزبنٹ یا ہمارا کوئی بھی رشتے دار باہر ہے یہ نام بڑا ہمیں بڑا بلکہ یہ کہا جانا چاہیے کہ یہ نام ہمیں سننے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن رسوہ بہت کرواتا ہے اور وہ انسان جو وہاں بچارہ اتنی سخت زندگی میں سارا دن مزدوری کرتا ہے رات کو آگے اپنا کھانا بناتا ہے صبح کے لیے اپنے آپ کو پھر پرپیر کرتا ہے کہ مجھے میند مزدوری کرنے جانے آپ ان کے بھی حالات کو جانے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں آنکھوں جل پہاڑ اور جل والی بات نہیں ہونی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے سے دلازے سے ان کا حسنہ اور زیادہ بڑھ جائے تو ویورز کہا سو نام آف میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ پردیسیوں کے حالات کو بھی سمجھیں اور اپنوں کے درد کو بھی سمجھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی